موسیقی 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 سے پروٹوکول ہے جناب شاور جل سے مو نہیں دونا سابون سے بھی مو نہیں دونا سابون سے صرف ہاتھ دونے ہیں کبھی سابون نہیں لگایا ہم نے کبھی مو دویا نہیں تھا سنگل ہود کے دوران جناب ایدھر جناب فیس واش آ رہے ہیں میرے بیگ میں بڑھا ہوا ہے وہ سمجھ جائیں کہ کتنے چوچلے ہو گئیں میری زندگی میں یار ایک ہوتا ہے کنڈیشنر وہ میں گھر بول آیا ہوں لیکن گھر پہ جب ہوتا ہوں بیگم لگواتی ہے کھڑیوں کے سر پہ یہ لگاؤ یعنی کہ پہلے شیمپو لگاؤ پھر جسم پہ شاور جل لگاؤ پھر مو پہ فیس واش لگاؤ پھر سر پہ دوبارہ دوبارہ لگاؤ ایک ایک اور چیز کنڈیشنر کنڈیشنر تو میں کہتا ہوں ایک مارفت کے اگلے لیول کی چیز ہے بہت ہی ایڈوانس لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ لگاتے ہیں لیکن بیگم کہتی نا یہ بیسک چیز ہے میرے پاس شادی سے پہلے کنگا ہوتا تھا وہ بلکہ کنگا ہوتا ہے نہیں تھا ہاتھ ایسے مار کے چلی آتے تھے ایک تو بیگم نے بڑے بال رکھوا ہے دوسرا یہ کنگی نہ چینج کروا ہی وہ پترے دانوں والی سدھی والی جو کنگی ہوتی ہے نا وہ تھی میرے پاس اب وہ تھی تو اس سے جوہیں بھی نکل جاتی تھی کبھی کبھی سرسوں کا تیل لگا کے نا وہ لگا لیتے تھے سوری اس میں بال میرے ہی ہیں تو بڑا شای جناب میری زندگی میں بہت بڑا ریڈیکل چینج ہے میں کہتا ہوں ایسے پف بنتا ہے یہ دیکھیں نا مطلب کیا بات ہے میں کہتا ہوں امیزنگ یار مطلب کیا بات ہے یار یہ موسٹرائزر ہے ٹھیک ہے بیگم کہتی کہ مو آپ کا سکھا نہیں ہونا چاہیے کیا آٹا لگا رہا تھا مو پہ خوشکی کے طور پہ نا پانڈز گریم نہیں ہوتی تھی اپنے پاکستان میں یہ اس طرح کی ہے کوئی ٹھیک ہے یہ درستلی تھی ہے یہ بھی وہی چیز ہے لیکن یہ بڑے ڈبے میں وہ چھوٹے ڈبے میں مطلب بیگم نے یہ دیکھے بیجا اسپطال میں کہ جناب تم نے اپنی سکن کیر کرنی ہے میں کہا اچھا ہے یار سکن کیر یار اچھا سکن وڈی کیر یار یہ بڑی کمال کی ایجاد ہے یار اب یہ بگلوں میں لگاتے ہیں میں کہتا ہوں پسینہ ہی نہیں آتا ہم بس نا لیتے تھے پسینہ بس سنگی جاتے تھے اب کوئی ظاہرہ ساتھ تو ہوتا نہیں تھا تو کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا جب سے یہ لگانا شروع کیا نا تب سے مجھے نا زبیتہ پاکے وہ ٹوٹ کے استعمال نہیں کرنے پڑے جس کے اندر وہ کہتی تھی کہ لیمو کسی چیز میں ڈال کے الو ویرا میں تو وہ بگلوں میں لگائیں ہوئے 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 ایسے ایسے کر کے کمال یہ ہے جی پیسٹ یہ واحد چیز ہے جو شادی سے پہلے میں بھی یوز کرتا تھا کیونکہ میں نے برش بھی نیا لینا ہے یہ برش پڑا ہوا ہے میں نے بیگم کو کہا کہ مجھے نہ گفٹ کرو وہ الیکٹرونک برش نہیں ہوتا جو ہلانا نہیں پڑتا نا ایسے خود ہی گھومتا رہتا ہے میرے مو میں آنا اس کو کر کر کے چھالے پڑ گئے میں زور زور سے کرتا تھا ہاتھ سٹیل رکھتا تھا اور سر کو ایسے سے بینک کرتا تھا ایسے سے بینک کرتا تھا میرے مو میں نے چھالے بہت پڑ گئے تو میں بھی یہ چینج کرنے لگوں میں کہتا ہوں اتنی ایڈوانسمنٹ ہوگی ہے ٹکنالوجی کی سینس سینس پہنچ گیا جناب مارس پہ پہنچ گیا جسم پہ کہیں بھی خوشکی ہو جائے جناب اس کے لیے ہے کیونکہ ہم سائنٹائزر بہت یہ تیل جو ہے نا یہ کبھی کبھی خیر اس کو چھوڑو یہ کریم رکھی ہویا جناب یہ ناک میں کوئی پھنسی نکل آئے ایک تو یہ سٹرپٹو کوکس اوریس نے میرا سکن کا مسئلے خراب کی ہوئے ہیں ناک میں وڑا رہتا ہے اور ایک ناک کا بال توڑو دوسرے بال میں کی جڑ تک پہنچ جاتا پھر وہاں پھنسی نکل آتی ہے فولیکلائٹس ہو جاتا ہے یہ تھا جی سیلف گرومنگ کی کٹ کی ویڈیو اب یہ سارے جو چونچلیں ہیں جناب یہ ہوتے ہیں پیسوں سے پورے شادی سے پہلے گریب تھے سنگل تھے تو تھوڑے بہت جو پیسے ملتے تھے وہ اببو سے ملتے تھے وہ ہم سارے ہمیں معلوم پیسے لیے ہم کے ساتھ اڑا دیتے تھے پیسے تو سیلف گرومنگ کے لیے کھے بچنا تھا ہمارے لیے تو تھوڑے پیسے جمع ہوئے ہیں نوکری شوکری لگی ہے ہے تو اب ہم تھوڑے سے پیسے نکال لیتے ہیں باقی سنگل لوگوں کو میرے یہ پیغام ہے کہ زندگی ایسی نہیں رہنی ہے مشاہ ابھی تو آپ کے ساتھ کوئی ہے نہیں نا جس کو آپ کے موہ سے بہو آ رہی ہے نا جب آپ کوئی ہوگا نا آپ کے ساتھ پھر آپ کے موہ سے بہو آئے گی نا پھر آپ کو برش کر کے سنا پڑے گا رات کو بھی بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں ابھی تمہیں پتہ لگے گا پیار میں نے کہا